پاکستان کی اب تک کی سب سے زیادہ پہلے دن کے ارننگ کرنے والی مووی کون سی ہے ویڈیو کو یہیں روکیں سوچیں کہ وہ کون سی مووی ہو سکتی ہے گیس کریں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں اگر تو آپ نے بروقت بتایا اور صحیح بتایا تو میں اگلی ویڈیو میں آپ کا نام لوں گا لیکن اگر آپ نے غلط بتایا تو میں آپ کا نام نہیں لے سکوں گا تو ابھی میں تو بتائی دوں گا لیکن اس سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اس مووی کا نام بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ایک دن میں سب سے زیادہ کمائی پاکستان کی کس مووی نے کی ہوگی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں اور قائد اعظم زندہ بارے اس مووی کے پہلے دن کی اور پہلے ویکنڈ کی ارننگ کی پرڈیکشن کر کے بتاؤں گا کہ یہ مووی کتنا کما سکتی ہے تو اب تک کی جو پاکستان کی سب سے زیادہ ارننگ کرنے والی پہلے دن کی مووی تھی وہ تھی جوانی پھرنے یعنی ٹو اس مووی نے پاکستان میں تین کروڑ کی اپننگ لی تھی اور اس سے پہلے جو ساری موویز آئی تھی ٹیفا انٹربل، جوانی پھرنیانی ون، بین روئے، پروازر جنون جو بھی آئی ہوئی تھی پہلے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور اس نے دو اشاریہ نڈینوے کروڑ مطلب تین کروڑ کی موٹا موٹا دیکھے تو تین کروڑ کی اپننگ لی تھی پاکستان میں اور دو اشاریہ سترہ کروڑ کی اس نے ورلڈ وائیڈ اوپننگ لی تھی مطلب اس نے پہلے دن میں پوری دنیا سے ورلڈ وائیڈ پانچ اشاریہ سترہ کروڑ کا بزنس کیا تھا ایک دن کا ایک دن کا اتنا بزنس تھا جتنا بزنس آج پورے لائف ٹائم میں چکر پردے میں رہنے دو یہ نہیں پہنچ سکی کملی بھی ابھی سٹرگل کر دیا ہے پانچ اشاریہ تیس کروڑ جو منٹو کا لائف ٹائم کا بزنس تھا اس کو کروڑ کرنے میں اس مووی نے ایک دن میں اتنا کمایا تھا تب ہاں سیچویشن ہور تھی پینڈیمک کا کوویڈ کا کوئی سین نہیں تھا تو اس مووی نے اتنے آسانی سے کما لیے تھے تو اب جو بڑی مووی اس سال کی آئی ہے جس نے سب سے زیادہ ارننگ کیا پندر کروڑ کے فگر کو کروڑ کر لیا اس مووی نے وہ ایک گبرانہ نہیں ہے جب میں نے اس کا پہلے دن کا دیکھا مطلب کتنا کولیکشن تھا تو وہ صرف 68 لاکھ تھا ابھی اگر ہم دیکھیں تو وہ عید تھی اور اوپر سے مہنگائی ہے کچھ معاشی حالات ہمارے معاشرتی وہ بھی ٹھیک نہیں جا رہے کچھ پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے تو اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ قائد عظم زندہ بعد یہ مووی پہلے دن کی اس کی ارننگ جو ہوگی وہ تقریباً ایک اشاریہ پچاس کروڑ سے تھوڑی کم یا ایک اشاریہ پچاس کروڑ سے تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ مطلب مہنگائی بھی ہے اور کچھ حالات ایسے ہیں تو شاید یہ مووی جو ہم سوچ رہے ہیں جوانی پھر نیانی ٹو کے بزنس تک پہنچے گی تو ایسا ممکن نہیں ہے تین کروڑ تک یہ مووی نہیں پہنچ سکتی ہاں ایسا ہے کہ دو دنوں میں یہ تین کروڑ کے فگر کو کٹوس کر لے گی تو اس مووی کا جو پہلے دن کا بزنس ہوگا ورلڈ وائیڈ وہ تقریباً دو اشاریہ بیس کروڑ ہو سکتا ہے ایک دن کا اور اس کا جو ویکنڈ ہونے والے صرف پاکستان کا میں بتاؤں گا وہ تقریباً پانچ سے ساڑھے پانچ کروڑ ہوگا اور آگے جا کر یہ مووی لمبی ریس کی گوڑی ہونے والی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ مووی اس کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گی لنڈن نہیں جاؤں گا یہ جو مووی ہے اس کو بھی کیونکہ اس میں ابھی کچھ خامیاں نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ لوگ مطلب کہہ رہے ہیں کہ سیم وہی کریکٹرز ہیں وہی سٹوری ہے اسی قسم کے گانے ہیں اسی قسم کا سیٹ ہے تو وہ وائیوز نہیں آ رہی کچھ نیا کچھ دھماکے دار وہ والی وائیوز نہیں آ رہی کچھ دیکھا دیکھا لگ رہے یہ تو اس کی ہائپ جو ہے وہ تھوڑی مجھے کم نظر آ رہی ہے قائدہ عظم زندہ باد کے نسبت تو قائدہ عظم زندہ باد شاید اوپننگ میں تھوڑی پیچھے رہ جائے لنڈن نہیں جاؤں گا اس مووی سے لیکن لانگ رن میں یہ مووی اس سے زیادہ بزنس کرنے والی ہے یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ میری پرڈیکشن ہے تو پہلے دن یہ تقریباً ایک شریعہ پچاس کروڑ کمائے گی پاکستان میں اور اس کا ویکنڈ جو مطلب اتوار تک کا بزنس ہوگا وہ ہوگا پانچ شریعہ پچاس کروڑ مطلب پانچ کروڑ اور ساڑھے پانچ کروڑ کے درمیان ہونے والے تو آپ بتائیں کہ کون سی مووی لیڈ لے گی لنڈن نہیں جاؤں گا یہ مووی اس کا بھی بزنس پرڈیکشن آنے والے میں وہ میں آپ کو بتا دوں گا یا پھر قائدہ عظم زندہ باد یہ مووی لیڈ لے گی وہ مجھے ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگی ہوتے سے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ